بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت ابو مالک اپنے والد رفی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور استفسار کیا اللہ کے رسول جب میں اپنے رب سے سوال کروں تو کیسے کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کہو اللہم مگفر لی ورحم نی وعاف نی ورزوپنی یا اللہ مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرما مجھے عافیت سے نواد اور مجھے رزق آتا فرما اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کلمات کو اپنی انگلیوں پر شمار کرتے ہوئے انگوٹھے تک پہنچ گئے اور انگوٹھا بند نہیں فرمایا کیونکہ یہ کلمات تمہارے لیے دنیا وآخرت جمع کر دیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے رویت ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا مجھے ایسی دعا سکھلا دیجئے جسے میں اپنی نماز میں پڑھتا رہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وَلَا يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَرْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ یا اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ہی ظلم کیا اور گناہ صرف تو ہی بخش سکتا ہے تو اپنی جانب سے میرے گناہ بخش دے مجھ پر رحم فرما بشک تو ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کی مانگی جانے والی دعاوں میں اس دعا سے بہتر کوئی دعا نہیں اللہم اِنِّي أَسْعَلُكَ الْمُعَافَتَ فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ اے اللہ بشک میں آپ سے دنیا اور آخرت کی عفیت مانگتا ہوں